بات کریں گے داتا دربار میں ہونے والے دھماکوں کے حوالے سے داتا دربار لاہور میں پہلا خودکش دھماکہ کرنے والے کی شناخت ہو گئی ہے اسی پر ہم بات کریں گے ایکسپرس سیونس کے نمائنے سے سجاد شفیق بر سے سجاد خودکش عملہ آور کون تھا کہاں کا رہنے والا تھا کیا بتایا ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس جو اپنے کی تفتیش کے حوالے سے تعدہ ترین معلومات میسر ہو سکی ہیں ان کے مطابق جو زیادہ عمر کا لڑکا تھا جس نے پہلا خودکش دھماکہ کیا جو بیسمنٹ میں ہوا اور جس کے نتیجے میں تین افراد کی موت واقع ہوئی بارے میں بتایا جاتا ہے کہ چھبیس اکسال اس کی عمر ہے اور یہ برکی کا رہنے والا ایک کسی احساس ادارے کا ملازم ہے جس کا یہ چھوٹا بھائی کے طور پر شناخت کیا گیا ہے تدائی طور پر اور اس حوالے سے اس ملازم کو جو جو اس ملازم ہے جو شخص جس کا یہ بھائی بتایا جاتا ہے اس کو بھی حراسط میں دیا گیا ہے اس کا نام محمد عثمان کے طور پر سامنے آیا ہے چھبیس سال اس کی عمر بتائی جاتی ہے اور حساس ادارے کا ملازم کا بھائی بتایا گیا ہے سو فارب تک جی تو سجاد اس کے جو ملنے جلنے والے ہیں یا اس کا جو بھائی ہے ان سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کیا کوئی اور بات سامنے آئی ہے آہ جراصل مشال صورتحال یہ ہے کہ بنیادی طور پر چونکہ ٹیرریزم جو ہے اس کے بارے میں ایک ملٹی فرانگ پولیسی ہے اور چیک کیا جاتا ہے دوسری جانب جو میسنگ پرسنگ ہیں یعنی جو لوگ افراد پروسرار طور پر غائب ہو جاتے ہیں تو ان کے بارے میں دونوں طرح کی ممکنات موجود ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ یہ ان کو کسی حکومتی ایجنسی نے اٹھا رکھا ہے اور دوسری یہ بھی زورتحال ہوتی ہے کہ وہ ممکنات طور پر لیسے بھی واقعہ کی منصوبہ بندی میں یا پھر اس کے بعد اس پر اوپر عمل درامت میں شریک ہو سکتے ہیں تو اس لیے جو میسنگ پرسنگ ہیں جو پرسرار طور پر غائب ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں بھی جو ڈیٹا ہے اس کو بھی یہ پانٹیمیسٹی اپگیز کیا جاتا ہے سجاد یہ بتائے گا کہ اس کے گھر والے کیا بتاتے ہیں یہ کب سے گھر سے غائب تھا یہ کتنے عرصے کے لیے گھر سے کتنے کتنے دورانی کے لیے گھر سے غائب رہا تھا اس کی ایکٹیوٹیز پہلے کیا رہی ہیں ابھی کچھ بہت زیادہ اس طرح سے تفصیلات سامنے نہیں آتے کی ہیں اس طرح طور پر جو ابھی تک ہمارے سامنے آئی ہے صورتحال وہ تو یہی ہے کہ اس کی سال ہے اور مذہبی روجان رکھنے والا تھا اور محمد عثمان اس کا نام بتایا جاتا ہے اور برکی جو کہ ہمارا ایک سردی گاؤں ہیں وہاں کے رہنے والا ایک خاندان ہے جس سے اس کا تعلق تھا ابھی فردر جیسے جیسے معلومات سامنے آئیں گی اس سے آپ کو آگاہ کریں گے جی داتا دربار میں جمعیرات کو ہزاروں افراد کی موجود کی کے باوجود سیکیورٹی کے انتظامات تسلی بخش نہیں تھے اور خودکوش دہشتگرد مشکوک سامان اٹھائے پولس والوں کی آنکھوں کے سامنے وارک تھو گیٹس سے بہ آسانی گزر گئے مختلف جگہوں پر لگے سیکیورٹی کیمرو نے خودکوش دہشتگردوں کی داتا دربار میں داخلے کے مناظر محفوظ کر لیے ہیں ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہزاروں افراد کی موجود کی باوجود سیکیورٹی کے انتظامات تسلی بخش نہیں تھے ان مناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا حملہ آور بغیر کسی رکاوٹ کے کندے پہ پورٹلی لٹکائے آسانی کے ساتھ وارک تھو گیٹس سے گزر کر دربار کے اندر داخل ہو جاتا ہے وارک تھو گیٹس کے سامنے دو پولیس اہلکار کرسیاں پہ بیٹھے گپ شپ میں مصروف ہیں دہشتگرد کے پاس مشکوک سامن ہونے کے باوجود وہ پولیس اہلکار اسے روکنے کی کوشش نہیں کرتے دربار کا ایک محافظ اسے مشکوک سمجھ کر گیٹس سے گزرنے کے بعد اس کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن دہشتگرد پکڑ جانے سے پہلے خود کو بم پھٹنے سے دربار میں بھگر مجھ جاتی ہے اور اس موقع پر وہاں موجود پولیس اہلکار بھی فرار ہو جاتے ہیں اس پرگرد کا فائدہ اٹھا کر دوسرے دہشتگرد بھی دوسرے گیٹس سے آسانی کے ساتھ دربار میں داخل ہو جاتا ہے اس گیٹس پر بھی اسے روکنے کے لیے کوئی نہیں اور وہ سیڈوں کے ذریعے اوپر کے منزل میں جا کر دھماگے میں کامیاب ہو جاتا ہے یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہم نے دیکھی ہے اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ سیکیورٹی اہلکار بھی ہم سے موجود ہیں پولیس والے موجود ہیں